بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کا مسجد میں ہونا مسنون ہے ہمارے ہاں اکثر اوقات نکاح کی مبارک سنت کو بھی گروہ میں ڈول دماغے سے اس قدر آراستہ کر دیا جاتا ہے کیا کہ علیہ السلام کی مبارک سنت کی ذراحت و خلا برزی کر دی جاتی ہے سنت عمل میں جب شر کو شامل کر دیا جاتا ہے تو پھر ایسی شادیوں سے خیر کم ہی برامت ہوتی ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ مسجد میں ہونے والے نکاح کے بعد شکرانے کے نفلوں کا عمل دیکھ رہے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کا اس طرح سے مسجد میں کیمروں کے سامنے نفل بڑھنا خطرے سے خالی نہیں یہ کئی طرح کے فتنوں کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا یہ نوافل مسجد میں ادا کرنے کے بجائے گھر میں ادا کرنے چاہیے شہر کو ان نوافل کی امامت کروانی چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک کماری لڑکی سے نکاح کیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلفج اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بوس شیطان کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تیرے لیے حلال کی ہے وہ تیرے لیے ناپسندیدہ ہو جائے جب تو شب زباق میں بیوی کے پاس داخل ہو اس کو حکم کر کے وہ تیرے پیچھے دو رکت نماز پڑے اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگ اللہم بارک لیو فی اہلی و بارک لہم فی اللہم ورزکنی منہم ورزکنی اللہم مجمع بیننا ما جمعتا الہیر و فرق بیننا ازا فرقتا الہیر اللہ رب العزت کے ذات ہمیں سمجھنے کی اور سنت کی مطابق عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین سم آمین